نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نجی یونیورسٹی کی طالبہ ہے جس کو اس کی دوست اعتماد پر گھر لے کر جاتی ہے اور وہیں اس کو اقتماعی درندگی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے یہ نجی یونیورسٹی کی جو طالبہ ہے اس کو پولیس کہاں سے بازیاب کراتی ہے اور اس کے بعد طالبات کیا انکشافات کرتی ہے ہم آپ کو آج کی سٹوری میں یہ بتائیں گے یہ استقلال آباد کالونی کا علاقہ ہے جہاں پر جسٹک پولیس آفیسر سرگودہ فیصل کامران کی جانب سے ای ایس پی سٹی عثمان عزیز اسد بھوانا جو انچارج محافظ کارڈ اور فیکٹری ریا پولیس کو بھیجا جاتا ہے وہاں پر یہ گھر پہ جاتے ہیں اور گھر پہ جا کر دروازہ نہ کرتے ہیں دروازہ نہ کھلنے کے صورت میں دروازے کو ہلایا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد دروازہ کھلتا تو پولیس اندر جاتی ہے اور وہاں پر ایک کمرے میں قید نیجی یونیورسٹی کی جو طالبہ ہے اس کو بازیاب کروائے لیا جاتا ہے خوشاب کی رہائشی یہ طالبہ روز اپنے گھر سے نیجی یونیورسٹی تعلیم کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر واپس جاتی ہے نو محرم والے دن یہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر آئی جہاں پر اس کی دوست کی جانب سے اس کو نشاور چیز پلائے گئی جس کے بعد سے اس طالبہ کے ساتھ اجتماعی درندگی جنسی حوث کا معاملہ پر سامنے آیا جب پولیس اس یونیورسٹی کی نیجی یونیورسٹی کی جو طالبہ ہے اس کو ریکوور کر کے باعفاظت بازیاب کر کے اپنے تھانے لے کر آئی تو طالبہ نے ہولنا کے انکشافات کیے اس نے بتایا کہ میں اپنی دوست کے اعتماد پر اس کے گھر آئی تھی کیونکہ اس نے نو محرم والے دن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں تھی جس کے بعد میں اپنے دوست کے گھر آگئی یہاں پر میری دوست کی جانب سے مجھے نشہ آور چیز پلائے گئی جس کے بعد مجھے کچھ خوش نہ رہا اور اس کے بعد مجھے مختلف افراد کی جانب سے پرائیوٹ جو افراد ہیں جو اس گھر میں آ رہے تھے ان کی جانب سے اس طالبہ کو اجتماعی درندگی کا نشانہ بنایا گیا جسٹک پولیس افیسر سرگودہ کی جانب سے جب اس حوالے سے ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیا اور تمام معاملے کو جب تک بچی نیجی جنورسٹی کی جو طالبہ ہے وہ بازیاب نہ ہو سکی اس وقت تک وہ اس سارے معاملے کو خود منیٹر کرتے رہے اور لمحہ بہ لمحہ کی ریپورٹنگ بھی پولیس سے لیتے رہے یہاں میں آپ کو پولیس کی کچھ باتیں بتاؤں گا کہ پولیس نے یہ جو بچی بازیاب کروائی ہے یہ بچی بازیاب کا جو ایکشن ہے یہ جیسے ہم لفظ استعمال کریں گے within no time اور میں یہ سرگوضہ کے عوام کو یہ کہوں گا کہ دسٹرک پولیس آفیسر جو ہیں وہ سرگوضہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ جو ہی ان کو اس بچی کے جو نیجی جنورسٹی کی طالبہ ہے اس حوالے سے ان کو علم میں ان کے آیا انہوں نے فوری طور پر اس کی لوکیشن ٹریس کروائی لوکیشن ٹریس کرنے کے بعد جو پولیس ہے اس کا ایکشن دیکھنے کے قابل تھا کہ پولیس نے within no time وہ جہاں پر وہ بچی موجود تھے اور جو لوکیشن آ رہی تھی پولیس وہاں پر پہنچی اور وہاں پر بچی کو فوری طور پر بھائفاظت بازیاب کروایا اور اپنے انہوں نے لے کر بچی کو لے کر تھانے آ گئے اب یہ طالبہ ہے اس کا پولیس کی جانب سے اس کا میڈیکل کروایا گیا ہے جہاں پر یہ کچھ چیزیں جو ان سے ہمارے ذرائے کہتے ہیں کے سامنے آئی ہیں جس کے اندر بچی کو نشاور چیزیں بھی دی گئی ہیں انجیکشنز کی صورت میں دی گئی ہیں پلایا گیا بچی کو یہ اب کچھ چیزیں کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو بچی کے ساتھ دیگر جو جنسی حوض کی گئی ہے وہ معاملہ بھی سامنے آیا پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جس میں اس کی دوست اور اس کا خامد شامل ہے اور دیگر جو ملزمان ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جو ہیں وہ چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں ڈی پیو سرگودہ جو ان سے ہیں وہ اس معاملے کو مکمل طور پر منیٹر کر رہے ہیں اور یہاں پر میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا اب ان والدین کے لیے جن کی بیٹیاں بچے یونیورسٹری کالیج اور سکول میں جاتے ہیں میرا میسیج ان کے لیے یہ ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کی جو دوست ہیں اس حوالے سے وہ اگہی ضرور رکھیں کہ میری بیٹی میرا بیٹا ان کی جو دوست ہیں ان کا رہن سین کیسا ہے وہ اگر میری بیٹی کہ میری کسی اور فیمل لڑکی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ لڑکی کیسی ہے اس کے گھر والے کیسے ہیں اب جب یہ نیجی یونیورسٹی کی طالبہ جو بازیاب ہوئی ہے اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس کی جو دوست ہے یا اس کی جو فیملی ہے وہ کوئی ایسا مکروح گھندا کرتے ہیں تو خدا رہا آپ نے بچوں کے دوستوں دوستیوں پر ان کے اطراف میں جو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کے پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے والدین کو تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایسے کسی ہیں وہ سامنے نہ آسکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات